جمعہ مرحومین بالخصوص باری ارنی مجلس باری ارنی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رسولان تل مستقیم رسولان بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اعجل لولیک الفرج اللہم ارزکنا شفاعتا حسین یوم البروت بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد صلوات باوز ابلا عبادت و دعا دی قولی درست باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا عبادت و دعا دی قولی درست باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہم ارزکنا شفاعتا حسین علیہ محمد صلوات باوز ابلا اللہ منتجبین اللہ منتصبین وَلَانَتُ اللَّهِ حَلَىٰ عَدَاهِ مَجْوَئِنَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِ مِلَا يَوْمِ الدِّينَ اما بَعْدُو فَقَدْ وَقَالَ اللَّهُ وَتَبَرَكُ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيد وَخِتَابِهِ الْحَمِيد وَقَوْلُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَعَزَ اللَّكَ إِلَّا وَرَحْمَةً لِلْعَوْلَمِينَ سلام دعا رہے پروردگاری عالم اسی سارے حضرات در سکت آجان آئی بادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے پروردگاری عالم اسذکر دی برکتنا پوریاں فرمائے جو پرشانیاں کریم اللہ ذکرِ اہلِ بیعتِ صد کے دور فرمائے مالک ہے ذکر دی برکتنا اور اساری بستینوں معرفتِ اہلِ بیعت حطام فرمائے ایک سلوات پڑھو آوازِ بلند اللہ اللہ نے اس دنیا کوئی شئے فضول پیدا نہیں کی تھی جو چیز بھی خالق نے خلق فرمائی ہے اس نے پیدا کرنا یقینا کوئی مقصد ہے سن ہر شہد مقصد دائل ہوئے یعنو ہوئے اللہ نے ہر چیز با مقصد بڑھائی ہے بے مقصد نہیں بے مقصد ہسی جڑے اس دنے بندے ہاں جو دو ہسی بغیر مقصد دے کوئی شئے نہیں بڑھن دے ہسی دے بول دے بھی نہیں کس نے بغیر مقصد دے جو دو ہسی اس اللہ دے بندے ہو کے بغیر مقصد دے کوئی شئے نہیں بڑھن دے توجہوں میرے پاس ہے بچہیں یہ کرنا جو دو ہسی اللہ دے بندے ہو کے بغیر مقصد دے کوئی شئے نہیں بڑھن دے کیوں میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس سارا جہان بغیر کسے مقصد دے بنایا ہے بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ہر چیز با مقصد بنایئے بے مقصد نہیں بنایئے بے شاید قابلِ گوھر گالے کہ اللہ نے انسان کس مقصد واسطے بڑھنے توجہ فروان تو ارشاد رب العزت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اللہ 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 صافت ستری جی کہ لیں ساڑھی بنایا اگر ساڑھا مقصد پورا نہ کرے اسی اس شرع دے توجہ فرمائے جس سپیکر بنا ہوا دکی مکشد آئی آواز دور جائے جس کڑی بنا ہوا دکی مکشد آئی ٹائم سائی دے اگر کڑی ٹائم سائی نہ دے وے انپڑ بندہ بھی انتی نہیں پا سپیکر اگر آواز دور نہ پہنچائے کوئی بندہ اس کو اتھے نہیں رکھتا وہاں دین پرہ رکھو جس مکسد واسطے بڑھے وہ مکسد پورا نہیں کردہ وہ دو اللہ فرما دے تیری بڑھے اگر تیرا مکسد پورا نہ کرے تو تے چھاڑ دے نہیں جس مکسد واسطے میں تینوں بڑھے اگر تو پورا نہ کرے جو میں اللہ تینوں چھاڑی دے ہاں حق بجانا با لیکن اللہ فرما دے میں تین چھڑ دا اس واسطے نہیں تو بندہ ہونا پھول گیا ہے میں اللہ ہونا نہیں پھول گیا تین پھولے کھا لگ گیا ہے تو کسی دا بندہ نہیں اللہ فرما دے میں ان پاکے میں تیرا خالقا وہ فرما دے تیری طرفوں مافی مگنے دے رہے میری طرفوں ماف کرنے اس کو ہی دے توجہ فرما رہے ہیں اللہ دی طرفوں ہر روز بندے کو نیا رسک آن دے یہ سواستے اللہ بندے دسنا اے چاندہ ہے تو بندہ ہونا پھولیں میں اللہ ہونا اللہ دی لگتر نعمتان دائے مطلب نہیں ہوں pointless کہ اللہ راضی ہو گیا توجہ فرما رہے ہیں اور اگر نعمت کو رک جائے تو دائے مطلب نہیں ہوں koska اللہ ناراض ہو گیا ہے اللہ امیرا ناراضی کوئی نہیں غریبا ناراض ہو گیا غریب پرشان نہ ان کے اللہ ناراض ہو گیا ہے امیر خوش نہ ان کے اللہ راضی ہو گیا ہے جو روزی روٹی مل جانا اس دی رضا نہیں اللہ دے راضی ہونا لے کم ہو تو وجہ فرمائیشہ اللہ جنہوں دے دا ہے ہدا امتحان لیں دا ہے آیا میرے دیمتے تے شکر ادا کردہ یا نہیں جنہوں کوئی نعمت روک دے ہدا بھی امتحان لیں دا ہے آیا اس آزمائش تے صبر کردہ یا نہیں فرمائیش اللہ اگر میری نعمتہ تے شکر کریں گا میں نعمتہ بدا دیاں گا اگر میری آزمائش تے صبر کریں گا فرمائیش میں آجر دیاں گا مولا اکانات فرمائیش شکر کرو نعمت بد دیئے صبر کرو آجر بن دے فرق ہے نعمت بد دیئے شکرانے فائدہ دنیا دا بڑھ دے آجروں کی امتیش ہے جدہ دنیا جبھی فائدہ ہے آخرت یقین اللہ فرمائیشہ اللہ فرمائیشہ نعمتہ دنیا دیا منگو بھمینہ منگو ہوتوانی دیئے سانچوں ہوتوارڈے فائدہ دیاں بڑھ گئی ہیں جنہ دی وجہ تو بڑھائی ہیں اور انہا یہ پسندی نہیں کی تھی توجہ فرمائیشہ یہ دنیا دیا ساری نعمتہ اللہ نے ساری وجہ تو نہیں بڑھائی ہیں یہ اللہ نے جودہ دے صدقے بڑھ گئی فائدہ ساری ہو گئے جنہ دے صدقے بڑھائی ہیں جنہ دی وجہ تو بڑھائی ہیں انہا پسندی نہیں کی تھی اللہ فرما دے دنیا نیمتا منگو پاہوے نم منگو توانی دیسی کتنی ایسی نیمتا جڑیاں سے منگی یا نہیں اللہ عطا فرما دیتی کدو نید منگی یا اس دے دیتی کدو صحت منگی اس دے دیتی کدو اولاد منگی اس دے دیتی کدو خیریت منگی اس دے دیتی کتنی ایسی نیمتا جڑیاں سے منگی یا نہیں اللہ نے سنو عطا فرمایا اللہ فرما دے جڑی ہیں میں کچھ روکی ہیں ناراض ہو کے نہیں روکی ہیں تھوڑی عادتیں لے کے پھول جانا ہو بھی میں توانا دے سا لیکن اونہ واسطہ میں ایک قانون رکھے تسی کی صدا واسطہ دے کے منگ دے آوے میں کسی دے وسیلہ نہ دے اللہ 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 فرماندہ نمدہ منگو بامنہ منگو دوانوں دے سا لیکن مافی جب تک نہ منگ سو نہ دے سو یا اللہ نمتہ بغیر منگیوں دےنا ہے مافی بغیر منگیوں کیوں نہ دے دا آواز قدرت توسین نمتہ تے میرا خرچ کچھ نہیں دین تے میرا خرچہ بڑھے نمتہ میرے کندہ نتیجہ دین تے خرچہ بڑھے جڑے عرشان تے سونے لگ دیا اور میں فرش تے بیجے ہاں دوڑی اداعیت واسطہ جب تک مافی نہ منگ سو میں ماف نکسہ مافی بندے نہ منگنی پہنی توجہ فرمائے نمتہ بغیر منگیوں اللہ بجانی ہے مافی بغیر منگیوں دنیا داری دا اصول ہے بندہ اگر کسے بندے دا گناہگار ہو جائے مافی واسطے وسیلے بنا دے بندہ کسے بندے دا گناہگار ہو گئے مافی واسطے وسیلے بنا دے تے پھر اکل آخ دے وسیلہ بنائی انہوں جڑا دوہ کرندہ سا جاؤ دعا کرندہ پیارا ہوئے اگر وہ کوشش کرے بندے بندے انہوں ماف کر دیں دیں اللہ فرمائے دے جے تو سامی مافی لینی ہے وسیلے تے میں بھی بڑھا کے بھیجیا ہونا دے بہوئے تے آگے تے پہنے تے اطراف کرسا لیکن اللہ فرمائے دے انہوں چھاڑ کے تو مکہ بھی آئے ہوں میں ماف نہ کرسا مدینہ بھی آئے ہوں انہوں چھاڑ کے ماف نہ کرسا رائے بین بھی بیٹھا رہے ہوں انہوں چھڑ کے جنہاں میں وسیلہ بنایا ماف نہ کر سکے ہوں اللہ فرما دے جدو میں برائے راست تیرے ناگل کیتی کوئی نہیں تو برائے راست مافی کری کر لیتی مگنہیں جنہاں دے ذریعے میں سنائیے انہاں دے ذریعے تو مافی مگنیے محمد و آل محمد و وسیلہ آسان نہیں بنایا اللہ بنایا توجہ فرمایا سن بناتا حکم بھی نہیں سن حکم آئی اللہ فرمایا میں وسیلہ بنا چھڑے ہیں انتوزہ کوشش کرنی ہے ٹوڑ لینا ہے اللہ دے بنایا وسیلہ کیڑے نے تو بندیا دے بنایا وسیلہ کیا توجہ فرمایا اللہ دے بنایا وسیلہ ہی نجات دا سبب ہے بندیا دے بنایا وسیلہ نجات دا سبب ہے اگر بیدار ہو مثالن عرض کرنا یہ ہاتھ کیاں بنایا عجید نے چوڑ کھائی دنے چمچ یہ کیاں بنایا بندے بنایا چمچ بندے بنایا ہاتھ بندے نہیں بنایا اللہ بنایا اور یہ دو میں کی کام کر دیں کھان دا وسیلہ ایک اللہ بنایا ایک شاہ بندے بنایا ہاتھ اللہ بنایا اے دے نار بھی کھائی دا ہے چمچ بندے بنایا اے دے نار بھی کھائی دا ہے بسے نہیں سمجھو ہتھا نار کھائی ہے مو نہیں سڑ دا چمچ نار کھائی ہے سڑ جان دا ہے اللہ ہی کو دس ہوئے تُس ہی بڑھاؤ دے وسیلہ سڑنوں نہ بچ سو میرے بڑھائے وسیلے مگر رب ہوگے سڑنوں بچ جانسو سبحان اللہ مجھے نابروں کو نہ قبیلہ بنایے سبحان اللہ ایک مرگدے صفات جمیلہ بنایے دربارِ کبریہ تک رسائی کا اگر شوق ہے تو آلِ رسولِ حق کو اپنا وسیلہ بنایے سبحان اللہ یا اللہ تیری شان ہے تُو ہر جگہ تے موجود ہیں ہر وقت موجود ہیں شہ رکھ تو زیادہ قریب ہیں ہوا اکرہ وہ علیہ من حبل الورید اللہ شہ رکھ تو زیادہ قریب ہے یا اللہ تن ضرورت نہیں تُو درمیان اِنہ حسنیان کیوں وسیلہ بڑھایا آپ ساڑھے نار بول دوں اسی تری انگلن سن دے من جان دے جنت لے جان دوں نم من دے جہنم لے جان دوں تُو اِنہ حسنیان وسیلہ کیوں بڑھایا نہ تُو اِنہ حسنیان وسیلہ بنان دوں نہ لڑائیاں ہونیاں نہ چگڑے نہ بیساں آوازیں قدرت آئے گی میں کامل اتنا ہی اپنے کمال دی وجہ تو تو اڑھے نار بولنا نہیں چاہتا تُسی ناکس اتنے یا اپنے نقص دی وجہ تو میری سوڑنا ہو سکتے درمیان سو میں ایسی مخلوق رکھی ہے جنہ دا ایک جمبہ میں اپنے نار ملائے ایک جمبہ میں توڑھے نار ملائے میں اہنہ نور بنائے اپنے نار ملانواز دے میں اہنہ بشر بنائے توڑھے نار مانوس ہونا اگر میں اہنہ اپنے جیسے کلی طور دے نور بنائے دی میں میں اللہ توڑھے نار نئی بولنا چند اگر اہنہ میں کلی طور دے توڑھے جیسے بشر بنائے دی میں تُسی مری کوش نو سن سکتے اے بھی نو سن اسکتے میں وسیلہ ہو بنائے نہ جیڑے نہ اللہ نے نہ آم بندہ tanta محمد وعال محمد اللہ دیئے ساری ہیں کہ اللہ انہاں دسیان توجہ فرما جو نماز اللہ دا حکم ہے انہاں دسی ہے روزہ اللہ دا حکم ہے انہاں دسی ہے اس دا کلمہ انہاں پڑھائے حلال و حرام انہاں دسی ہے اللہ فرما دے جنہاں میری گل سنائیے انہاں تو انہاں وسیلہ بنانے تا میں دن معاف کرو ہے اور جدو انہاں وسیلہ بنا کے معافی منگی دیئے اللہ معاف کر دیتے توجہ فرما دی معافی انہاں دے صدقے لبنی انہاں تو بغیر ہدایت بھی نہیں لبنی انہاں تو بغیر معافی بھی تسی اور میں خوش نصیب آج انہاں اے پتہ اللہ کیا اللہ دے بنائے وسیلے کون نہیں انہاں دے بنائے وسیلے کون انہاں اگلی گال سوک کیجئے انہاں وسیلہ بنا کے اے دکل معافی منگیے اس جہانت اللہ انہاں دا واسطہ ٹھکران دا نہیں اگر کوئی سچے دل نہ معافی منگ لے لیکن معافی دا اصول ہے جیڑا کام غلط کر دے ہوئے یہ ہو چھڑنا پونگے تو بجھو فرمای جساں تو اسی دنیا داری چیز میں وسیلہ بنا ہونا دیا کو باو فلانے مند کو معافی لے دے تو وہ پوش دا ہے وہ گال کی تو جیسے گال پوش دے تو منگلی گال پوش دے اگو میں ہی نہیں کرسے تو مجھنا ماں کے نا میں اگو میں ہی نہیں کرسا تو معافی نہیں لے دے دا اندہ کو اور بو آوے میرا طلح خراب نہ کر اللہ انہاں نواستہ نہیں ٹھڑ دا جے اپنیاں گلتیاں چھڑ دیئے تھے تو جی نہ چھڑیئے تو پھر اللہ اندہ نہیں لگ دا سالوات پڑھ لو با آواز ہے بلا اللہ اندہ نہیں لگتا میں آپ تیرا سٹکر کی پہ کر رہا ہن زیادہ صحیح کر رہا ایڈلیا کوئی رکھ کر رہا تھے سالوات پڑھو اللہ حمد salam اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد نارے تکبیر اللہ اکران نارے تکبیر اللہ اکران نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری ماباز بلنسر صلوہ اللہ اکران اللہ اکران دنیا دیکھ کسے شیعہ دار اے عقیدہ نہیں نبی اور آل نبی اللہ توجہ کرو جیڑا انہوں اللہ من ہے وہ مشرف ہوں دے ہارسی ادا کی دے نبی اور آل نبی اللہ نہیں اللہ دے بندے لیکن عام بندے نہیں اے اللہ دے وہ پیارے بندے اگر کسے ناراضی ہو جان تو اللہ انہی وجہ تو راضی ہو جان اگر چودہ کسے ناراض ہو جان تو اللہ انہی وجہ تو راضی ہو جان اس واسطے کے یہی خدا دا بنایایا وسیلہ توجہ فرمایے دا آیت دا وسیلہ بھی محمد و آل محمد نے اور معفی دا وسیلہ بھی محمد و آل محمد ہچکی سمیں دے ہو بھی بندہ اینی کر کے معفی مند سکتا یا اللہ میں نماز نہیں پڑھنی تین چودہ دا واستہ ماف کر دے تین نہیں ہو سکتا میں روزے نہیں رکھ رہے ہیں تین این دا واستہ ماف کر دے نہیں نہیں ہو سکتا ہاں معافی نہیں ہو سکتی یا اللہ یہ نہیں پڑی یوں بھی پڑھ سانتے اکوں بھی پڑھ سان اینہ دا صدقائی معاف کر دے مرد معافی سے دیر نہیں لگتے نبی پاک دا زمانے آقا علیہ السلام اپنی اصحاب دے درمیان تشریف فرمان اور حضورتی خدمت چاہ جس طرح انسان بیٹھتے ہیں اس طرح جنات بھی بیٹھتے ہیں توجہ فرما دے اس ساڑے دیگر آئمہ دی بھی شاہ نے بجین بھی آکے مسئلے پچھ لیا جنات بھی کافر بھی ہوندے ہیں انتے مسلمان بھی ہوندے ہیں توجہ فرما دے لیکن جنات میں سنیش یا کوئی نہیں ہوندے ہوندے سیدھے سیدھے مسلمان ہیں توجہ فرما دے انہوں نے فرقے اجتہ ہیں کسے ان پتا نہیں لگا کیوں اجی اوہ دے ہینج دے مبلگ گائے کوئی نہیں جنے فرقے بڑھا اجی اوہ دے مسلمان لگے اور ایسے مسلمان ہیں جنے مسلمان محبان اہلِ بیت حضورتی خدمت سے ایک جننی بھی ہوندی آئی استنائی افراہ این فیرہ وہ روز ہوندی ہے کچھ عرصہ وہ غیب ہو گئی نہ آئی جبریل بھئی لے کے آئے تو اللہ دے نبی نے جبریل کو پوچھا اگر تو بھئی لے کے ہونہ آئے تھے اگر وہ جننی بیٹھی ہوندی آئی کچھ دن ہو گئے اور نہیں آئی تو کوئی ہوندیاں جاندیاں بکھی جبریل دا نبی پاک دا جبریل کو پوچھنا اس گلت دائے بطلب نہیں کہ جبریل جاندے اور حضور نہیں جاندے کچھ ہی دا اس واسطے بھی یہ کر لیتی بانٹ ہو جائے جبریل اللہ کہہ جی میں نہیں بکھی وہ کوئی دن آباد آپ ہی آگئے حضور پوچھ دینے میں کدے رہی ہیں توجہ فرمارے اتنے دن جو مسئلہ کچھ رہنے آئی کدے رہی ہیں اس فقہ جعفریج باقی ہیں فقہ چیک فرق ہے باقی ہیں فقہ کیاس چل دے گویڑ چل دے فقہ جعفریج حکم چل دے اے تھے کیاس نہیں چل دا توجہ فرمارے اے تھے بندے دی مرضی چل دی نہیں اس فقہ پہ چودہ دی مرضی چل دی اے تھے چودہ دی مرضی صرف وہ ہے جیڑی میرے اللہ دی یہ تھے کوئی اور مرضی چل دی چل دی یہ تھے بندہ آگے نا میرا دل آنی کر دا ہے اللہ فرمان دے تو اپنے گور رکھ دین میں بڑھایا ہے محافظ بھی دین دے میں آپ بڑھایا ہے وہ منہ نا انتاکہ میں حضور پہ جنہیں حضور پہ جنہیں کدھے رہی ہیں وہ جنہیں آگے دی جی میں رشتہ داران ملن گئی آنس آقا فرمان دے بڑی نیکی توجہ فرمان دے یہ بڑی نیکی ہے رشتہ داران ملن حضور فرمان دے یہ ڈی وڈی نیکی ہے اگر ایسے بندے جنت دے بھی مستحق ہوئے آقا فرمان دے جنت جو سب تو وڈے محال جی جی ہاں بندے آن دے جی رشتہ داران آپ بول دے سال دے دنیا تھے ایک پرابلم ہر بندے نہ رہے اوہ میں در سندگ اوہ مالی پریشانی توجہ فرمان ایس تو کوئی بھی بجیاں نہیں جی دے کول چوکھے نے نا ان چوکھے ہندی لوڑ بھی بندے بیٹیانو نمبر جہاں بھائی کی توجی کوئی بھائی چوکھے ہندی لوڑ کے کسی آکیا مریض ان چوکھے پیسے چاہتے بس دبائی لڑنی نہیں اس آکیا غریب ان چوکھے چاہتے انو دا گزارہ نہیں ہوتا تریجی آکیا نہیں انج نہیں گا جی دے کولا کئی چوکھے نے ان چوکھے چاہتے انو دے پورا ہی نہیں تو دنیا تھے مالی پرابلم معاشی پرابلم سنیاں دا بھی یہ شیئن دا بھی یہ مسلمان دا بھی کافران دا بھی ایک سلوات پڑھو باوازِ بلندہ ادھا حال مولا امیر المومنین نے دسے اس مالی پرشانی دا حال توجہ فرمائے حضرت علی علیہ السلام سچے امام اسی صرف انہ دی ذات رو نہیں مندے انہ دی بات رو نہیں مندے توجہ فرمائے انہ اس پرشانی دا حال دسے انہیں فرمایا اچھا لفظ مولا امیر المومنین دے ایسے نہیں کہ وہ بندن اپیل کر دیں بندن بیتار کر دیں فرما دیں میں یزم نولی خسلتن واحدہ انہ اس منو لہو بے ارباہ تھی کیڑا بندہ ہے جیڑا میری ایک گلدہ زامن ہو جائے میں ابھی ادھواستے چار نامات زامن ہو جائے مولا فرما دیں مولا فرما دیں میری ایک کو گلے رشتے داران بولن چالن تو صدح کر لے میں علی زامنہ تیری روزی بچ جائے گی میں علی زامنہ تیری عزت بچ جائے گی میں علی زامنہ تیری زدگی بچ جائے گی اور جو تھی گل مولا علی فرما دیں اگر تیرے دل چہ ساڑی ولایت ہوئی اور تم مستحق جنت بھی ہوئے ہو ہر کوئی حساب دے کہ جنت جاسی میں علی زامنہ تیری بگیر حساب بندے سارا جہان چنگا لگتا ہے صرف رشتے دار چنگے نہیں لگتا ہے یہ ہر بندے دا پرابلم ہے اے سڑکوے تو بندہ پجارت لگ جائے گا تیرے دوان میں سارا نہیں پونی تیرے چاچے تا پتر لگتا ہے راتی بھی اندر نہیں ہونی ایک ہی پرابلم ہے شیطان اندر پرابلم بڑا دیتا ہے جبکہ دین اور ازاد اللہ دیئے خوش ہونا چاہیے او میرا اللہ میرے چاچے پترے مہربانی کی لیکن سارا حضرت دلی فرما دیں جیڑا رشتہ دارا نار صحیح ہو جائے ہو دیا چار کام صحیح ہو جائے پینا پڑا نار صحیح ہو جائے رشتہ دارا نار صحیح ہو جائے اچھا اس تے بندیاں بڑے سوال بھی کیتے نار جمان مولا رشتہ دار چنگے نہیں فرمایا تو ہی چنگیاں ہونا چاہنا ہے پھر راؤنڈو بے تیار چار نام لب جام چانچتہ پتر پائی پہن رشتہ دار دور دے نڑے دے مولا علی فرما نے ایک کام دو کر دا رہیں روزی دی زمان تمہیں علی کام با میں تھوڑا پیا کریں برگ جو کی اس محتاجی ختم ہو جاس اس دنیا دے مالی پروپلم صرف انہ دا ختم جنہ سلہ رحمی کیتے جنہ سلہ رحمی نہیں کیتے انہ دا ایک آتھ اگے جے ایک آتھ پیچھے جے بزتی دے اٹھے جہان تو بزت دے پھر دے عزت صرف اونا بندیا دی جڑے خاندان نو لائکے بیٹھے انتی اونا ناتل جوڑ گے بیٹھے اے جیس رشتہ دار ماندین فاتحہ کون چلتے رشتہ دار چلتے حضرت علی فرماندین وی تیرے پارن اہنا اللہ آئے تیرے پارن اوکھ ہکامے لیکن اگر اوپ اے بھی پیاندی میں رشتہ دار انہ مرین گئی آستو جو فرمارے مولاد پیغمبر اسلام فرماندین بڑی نیکی ایسے بندے جنت چون منفرد مقام پانے افرا جننی دنہ افرا این فی لا الف حمز افرا نا چنگا ہے مومن آئی جنی پیغمبر کو مسئلے کچھ دی دوجہ فرمارے اے آگدی پرشان ہو کے آئی ہیں آگد فرماندین میرے انہیں پرشانی کیسی تو پرشانی بیان کر میں تیری پرشانی دا حال دا سا جنی نی آگدی جی میں واپس پہ یودی آس تو آڈی خدمت چہان جرون واس دے رس دے میں شیطان نو لٹھے پتھر دے بیٹیا مو اسمان آل کی تیاس اللہ نا گلا پہ کر دا تے میں دی انگ اللہ سن کے پرشان ہو تو ان پرشانی بس ان دسدہ نہیں وہ اصلی شیطان جنہ چھوائی اور جن جنہ نو اصلی شیطان کانا من الجن وہ جنہ چھوائی اور جن دے جنہ نو 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 باقی جن شیطان نہیں وہ دے گون امین دے انسان چھوئی جدو کوئی بندہ حق دے خلاف بول سمجھو وہ نہیں بول اس اس کی زبان پر شیطان بولتا اور جن دفع حق کی تعیید میں بولتا ہے وہ نہیں بولتا اس کی زبان پر رحمان بولتا ہے یہ پورا ایک باب امین المومنین دے خطبہ دا کہ کب انسان کی زبان پر رحمان بولتا ہے اور کب انسان کی زبان پر شیطان بولتا اس تے مولا امین المومنین نے خطبہ ارشاد فرمائے فرمائے میرے ہوندیاں پرشانی کیسی تو بیان کر اس ہے اللہ سن کے پرشان ہو گئی ہیں حضور فرمائے نے کی گلہ شیطان اللہ نار پی کر دا جیڑہ عرصہ میں عرشد تواف کر دا رہے کر دا ترے ہے جیڑہ عرصہ میں عرشد تواف کر دا رہے ہاں میں اپنی اکھ نہ لٹ دیتا ہے جو جتنا بڑا بھی گناہ گار ہوئے گا زندگی نے کس علم میں چاہ کر محمد وعال محمد دا لے کے واسطہ دے کے مافی منق سی یا اللہ تُو لکھے ہمیں ماف کر دے ساں گلے نہ میں پتے وعد دا دو سچ اجے میں مافی نہیں منگ جدو میں مافی نہیں لوڑ بھئی شیطان اللہ بیاندہ میں انہ نواندہ باستہ دے رہا ہے تِن میں ماف کر نا مو اے آخری میں پرشان اس گل تو آم بھائی جو اس گل کی تی ایک گل ہے اگر فرمدر من قسم اس ساتھی جس قبض قدرت میری جان ہے گل انجیں جو اوپی کر گل اگر جتنا بڑا بھی زندی ایج گنا گار ہوئے گا اگر اے اگر اے آخری جی اگلی گل پریشان یہ گل گل اللہ ہم سلی اللہ محمد وآل محمد وعجیل اللہ محمد وآل محمد وآل محمد اللہ محمد وآل محمد اللہ محمد وآل محمد اللہ محمد وآل 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 محمد و پیغمبر خوش ہو کہ داد دیتی کہ تیری پریشانی دلیل محبت اہلِ بیت تو برداس نہیں کیتا کوئی ساڑھا دشمن ساڑھے گناہ جائے اس فیدہ اٹھا جائے آقا فرمان نے گا لیا آدھ لکھ اور لوگوں تک پہنچا جو جتنا بڑا بھی گناہگار ہوسی جو تو زندگی دکھے سے علم میں ساڑھا نال ہے کہ مافی منقصی اللہ معاف کر دے سی پیغمبر فرمان نے اے شیطان اور اس جیسے جو تو ساڑھا نال لیندہ ارادہ کرنگے ہونا دے ذہنے ساڑھے نال ہونے ہی ہیں جو تو زین اس نہیں ہونے زبان تے جاری نہیں ہونے جو تو زبان تے جاری نہیں ہونے مافی نہیں ہونے یہ نا صرف ہونا زبان تے جاری ہونگے جیسے ساری جنگی نال نہیں دے رہے ہونے ہیں اللہ جہے ہیں دوسری اور میں چودہ دن آئے یاد ہے توجہ فرما لے ساڑھی ملت دا بچہ بولن لگے نا دیو اس نے وہ سی یالی تو شروع کرانے شیعہ قوم دے کسے بچے پڑ پارا امام پائیتن پاک جودہ معصوم پوچھو تو اس نے نا آؤ دے توجہ فرما جبکہ ساری شیعہ قوم پڑی رکھی نہیں انپڑ بھی ہیں ساتھے بھی ہیں لیکن نا سارے ہم یاد ہے کہ سارے ہم جڑے نا یاد نے کسے بندے دا کمال نہیں ہے مجلس سے امام حسین علیہ السلام کہ مجلس سے جائد ہے نا آؤں دے تذکرہ ہوتے ہیں نا سن سن کے یاد ہو جاندے پھر اللہ دی طرف و مافید اب ایک کوکیٹہ بٹا انتظام ہے جڑے زندہ دن انہوں مجلس سے بڑا بلا کے نا یاد کروائے جا رہے ہیں جدو فوت ہو جائے گوٹے پھڑ کے خودے نا لے کے بارہ دے نا سنائی دے نا یاد کر دے مافید نہیں آتے اینا تو بغیر اللہ نہ کسے دی ہدایت کر دے اینا تو بغیر نہ اللہ کسے نوں معاف کر دے ہدایتہ وسیلہ بھی انہیں مافیدہ وسیلہ بھی خدا دا شکر دا کرو توان اور من اللہ نے شہدہ جیسے حادی اتا ہو جنہ جہاں نبی ہیں اس کو اور یہی وجہ ہے جنہوں اللہ منتخب کرے پھر اللہ دے دین تے جدو مشکل آئی پھر اینا نئی خلصہ کر کے دیسے پغمبر پتھر کھا دیں بدعا نہیں کی تھی مولا علی دے بڑے مشکل ٹائم آئے بدعا نہیں کی تھی مولا امام حسن دی زندگی پڑھو لیکن مولا امام حسن دی زندگی تو مصیبتہ دی انتہائے ایک دوبہ بھی بدعا نہیں کی تھی ہمیشہ خیر منگی ہدایت دی کوشش کی تھی خدا نوینا ہستیان دے عمل اتنے پساند آئے زمانیں گزر گئے انہ دا ذکر بھی زندہ ہے انہ دی نسل بھی زندہ ہے انہ دی فکر بھی زندہ ہے اور انہ دی انگلنا بھی آجتا رہتا تھا اکلا واقعہ توڑا سلاب دا بلوچستان اور جنوبی پنجاب بندین پھل گئے یہ چودہ سو سال گزر گئے ان واقعہ کربلان جیڑا نہیں پیا بھول دا کمال توڑا میرا نا ہے یہ اللہ دی خود رہتا ہے اے حسین اگر تُو میرے دین واسدے اتنی بڑی قربانی دے میں میری عدالت تک آزے جتھو تک میری خدائیوں میں امام محمد باقر علیہ السلام فرمانے اللہ کا دین اگر باقی ہے تو کربلہ کی وجہ سے اور مولا فرمانے کربلہ باقی ہے تو سیدہ زیادہ ممکنی ہے مٹ جان دیئے گل مک جان دیئے گل کربلہ تک ران دیا کہ نہ جان دیئے اگر تی مولا علیہ دی خطوے نو لیڈی باوے نا اور پوزین شرف محسوس کر دیا یونو شرابی کے دروار اچھ خطوے نو اتھے رش بددہ اتھے فرمان دیا میرا نانا مصطفی میرا باوہ علیہ جینا قرآن پہ پڑھ دائیں نو کے نیدہ تے اے حسین اے تے میری بہن اور لوگ متوجہ ہوگے پوچھ دیا کہ اے تے آخرین باگی مارے گئے یہ بیویاں یہ بچے کس نبیدہ ذکر کر دے کس حسین دا ذکر کر دے یقین گروہ پڑھنا آسان ہے کس روے آسان ہے تیا مولا علیہ دیا بن پلانے اٹھا دے باگی نہ توڑے جو کسی تھی تیپین بن پلانے اٹھتے بیٹھی نہ کمیری تیپین بن پلانے اٹھتے بیٹھی جیڑیاں کے سان دستیاں نیوان دا آمانیاں پلیاں دیاں موگاری دیاں سواریاں دے بیٹھائیاں گئیاں ہونے دے باردہ انتظام گوئی رائے یہ دو اٹھا دے نیڑے آئیاں اٹھا دے مول لڑ گئے اٹھا دے لاب حلر لائے بی بی زینب فرما دے نو میرا امام بچڑا میں دس ہے ایوان آپ اسے ہی جانتے کر دے سیدے سجاد فرمایا ایوان اکلوجن وسیعت پر کر دے آرام نہ اٹھیا آرام نہ اٹھیا بی 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 نے علی و بطول دیا نو عدیاں پڑھنے کہ دوٹی وجہ توینا دے نقصان نہ ہو جائے او دو بی بی زینب دارو پیڑ گیا مدینہ آئے نانا گوار اب یہ ہے ہیوان دے پہچان کے مسلمان نہیں پہچانے حج رکوم اللہ سیانے بندے موجود ہو تو سکتی سنیاں کسے گارے جنازہ ہوئی تے گارے چھاڑ کے ٹور پہ اچھتا کیسا نہیں ہوئی جس گارے جنازہ ہوندے وہ گھر پر ہی جاندے نو گھر خالی نہیں ہوندے جب تک جنازہ نہ ہوندے امیر تک کھار ہوئے یا گئی ہوندہ ہوئے گھر خالی نہیں ہوندہ جب تک جنازہ ہوندے کہ منظر کربلا بنے ہیں جنازہ بہتر آنے کاراڑے انج پہ پڑھ دیاں شوئے لگوئے مارزی راڑ کوئی راڑ پہ پڑھ دے تازیاں نے مار مار پڑھ دے جلی کرو پوکھنی بیشن دیر پہ یو دی میرے چوتھے امام نے حد تک کھویاں دے امام اللہ دیمہ آ رہی میرے امام نے رکھو فیارے پاس سے آیا شمر تازیاں نہ لے کے دوڑے آرستہ روکی آگا یہ دو نہیں گزرنا پچھے ہٹھو ہوتھو گزرنا جتے پڑھے باپے دیر آشتر آسا آج بیک نے دوسری دوڑی کو بھی حسین دیلات چھڑکے کیمیں ٹھوڑا میرے امام نے رکھ رہا جن قدمت و بات باپ دلاشتے نظر پہی جوان بیٹا آئی حد تا جمعہ آٹھ ہے حشمی آئی غیرت مند آئی باپ دلاش نظر آئی حد تا جمعہ آری ٹھے بھئی جسم کمر لگ گیا چہرے تے موتی زردی آگئی موہ آسمان پھر گیا اور زبان چھے جملے بھی جاری ہو گئے یا لیتنی لمت لیتنی کاج میں دنیا چھائے گا روکے بیادن میں کیوں جی جوان پترا میرے باپ دلاشتے نظر پہی زمانے دا دستورے پیو مار جائے پتر بروں نے ملک کو بھیو فون کر گیا دے ان جلدی نا کریا ہے میں نو آمان دیا ہے میں پیو دا جنازہ آپ جو یہ سب دے روکویں دن کیوں پیو ماتے جنازے موترہ نوال سونے روکے دے سجاد مولا دے وین آیا میں کیوں جیا جوان پترا میرے باپ دلاشتے نظر پہی مجلس کمولیتی جگہ ہے دعا دی کمولیت ہے اس تو بہتر کوئی مقام نہیں دے لیں دعا گزارو اللہ بھیرامہ دے جو اور سلامت رکھے ایک بھیرا وطن دے ہوئے دوجہ بیروں نے ملک کوئے بطنڑا بھیرا مر جائے باہر اڑا فون کر دے اوڑ جلدی نا کریا ہے میں بھیرا دا جنازہ چویسہ بندل کوئے دن کیوں بھیرا وانے جنازہ بھیرا وانے اور سونے لگتے میرے چوتھے مام بھیرا وانی علا سمیت میں دوائی کر کے آدھر میں کیوں جیا جوان بھیرا میرے بھیرا وانی علا سمیت میں چودہ سو چاری بھی اندھی مندلواز سے دیارہ رہا اٹھ کرو دیو یان ہاتھ بھی بھی زینب دے مندلواز سجادہ چہرہ ریٹھے چہرے دے موت دی دردی نظر آئیے پک ہو گیا میرا سفرہ دا سنگتی زندہ نہیں پیاراندہ کروڑا سلام ہی بھی زینب دی عظمت نو دیرنے لائی اپنے آپ نو اٹھ کو انگیر آیا جمہ غازی بن مز مندل گھوڑے تمہوں دے پار جھنے آئے سیدے سجادے مندل پہ ویڈیان باج پہر پھوپی رو جا کے چالیے مات دے تو مٹی صاحب کر کے پہ پچھتنی اتنی محبت میرے بابینار اٹھتا دے پاندہ انتظار نے کی دا میں نے حکم کروا میں معامل بہا لیندہ میں اپنا موڑا نوال لیندہ میں اپنا زمو زمین تکا لیندہ اتنی محبت میرے بابینار فرمایا مو اگے گھر میں ترمو چھمبا میرے بابی نی محبت اتنہیں اور تیری زندگی بچا منواست ہے میں نے ویکھے پیو دل آس بول جائے ماما جنمہ سچ برمایا بابی دل آس نے بول گئی ہے پٹ اٹھتو دانا نہیں بھلتا بڑا اوکھا چاچا جگا جی گھوڑ تو جڑیا اللہ 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 اللہ